میں نے کہا سفدر کون سفاتے نام فتوحاتِ سفدر تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پر کھلیا وہ امین سفدر اکاڑوی صاحب نے جو غیر مکلدوں سے مناظرے کیے وہ کتاب بنی ہوئی تھی اور فتوحاتِ سفدر اگر زبان کیا علم ہے تو مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات بلہ مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام مناظرے کرنا تو نری کے نری تواہی اور بربادی کا کام کیونکہ ہمارے علماء تاریخ نہیں پڑھتے پر ان کو واہ واہ کرنے مارے ہر جگہ مل جاتے خدا تعالی نے ایک پرائمری ماسٹر مولانا امین صاحب کو ان کے خلاف ایک تیز و تن تلوار بنایا نہ کوئی کتاب پڑھی ہے نہ کوئی درجہ پڑھائیں لیکن احادیث و آثار آسانیت پر وہ کلام کرتے تھے کہ حافظ العدیس بھی دنگ رہے جائے اور ان کے دور میں ان کے ساتھ جتنے مناظرے ہوئے ہیں سب کے سب جیتے ہیں اور ان کے مناظروں میں عبدالقاضر بروپڑی اور پیر بدیودین جھنڈا اور طالب الرحمن اور شمشات سلفی اور یہ سب کے سب حضرت مولانا امین صاحب و قاڑا کے سامنے اطفال مکتب ثابت ہوئے یہ اپنے کسی مدعہ میں کامیاب ہوئے ہیں تو بجائے اعزاز بخشنے اور ذکر خیر کرنے کہ آپ اپنے حساب سے دوسروں کو تولتے ذرا خیال لگیں اللہ تعالی نے مولانا کو ایک خاص مزاج دیا تھا اصل میں صرف صلائیت سے نہیں ہوتا ہے ایک مزاج ہوتا ہے چنانچہ یہاں جمعہ میں مجھ سے سوال جواب کی نشست میں ایک آدمی نے کہا کے اور تو فلان جگہ پر جو ہے نا مناظرہ ہوا اور فلان چک میں ہو مولانا امین صاحب بڑی بری طرح مار ہے مار کھا کے باگ گئے ہو میں نے کہا یہ خواب کا واقع ہے خیر مقلد جب سوتے ہیں تو ایسا خواب دیکھتے ہیں جیسے بلی سو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے بڑے بڑے چشڑے میرے سامنے جمع ہو رہا ہے وہ زیادہ جاکتے میں ہوا ہے میں نے کہا آنے والا جمعہ چھوڑ تو اگلے جمعہ کو آپ اپنے مناظرین لاہیں میں مولانا امین کو لاہوں گا بات ختم ہو گئی ہم تو بات کر کے بھول جائیں کوئی یہ مقصود تو ہے نہیں ہمارا اگلے جمعہ سے دو دن پہلے میں دیکھ رہا ہوں یہاں رکشہ آکے کڑا ہوا مولانا اترے دنیا بر کی کتابیں بندل ہاتھوں میں پکڑے میں نے کہا خیر یہ کہا آپ نے اس جمعہ کو یاد کیا ہے میں نے پنجاب کے تمام پرورام کہل کیا میں نے کہا مستی صاحب نے بلائے اور جو لوگ تھے جنہوں نے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا آج تک وہ واپس نہیں ہیں فاؤنڈر کے راستے سے گزر گئے مولانا کا ایک خاص مزاج اللہ نے دیا تھا وہ بہت کم دنیا کو نصیب ہوتا ہے اسی طرح ہمارے مولانا منظور احمد صاحب چینوٹی ماشاءاللہ مرزائیوں اور غافزیوں کے خلاف فیر بہدفت ہے صحیح معنوں میں صحیح سمسامتے بھی تو ہمارے یہ خطیب جو تبلیغ سے بھی بے راہ روی کر رہا ہے اور اب آہستہستہ قائد اہل حق سے بھی منحرف ہوتا جا رہا ہے یہ ایسے بہادر میدان و مجہدین کا تذکرہ بھی اچھے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ خلا محق کے کل اثر نے اور انہوں نے کیا زندگی بر تفریق کا کام کیا ہے آپ تفریق اور اتحاد کس کو کہتے ہیں ان الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالسْوَابِينَ وَالنَّصَارَ وَالَّذِينَ رَكُوا اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْدٍ شَيْدٍ یہ تمام فرق کے ذکر ہوئے قرآن میں یا نہیں پھر آپ یہ آیت قرآن سے نکالے ہندو کی طرح اور جہاد کی آیت نکال رہا ہے اور یہ آپ نکال لے تو یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے یہ تیرے گرمٹ ایس پیپر نہیں جنگری ہے اپنے حدود میرا ہدا میری طرف سے جو آپ پر فتاوہ لگے ہیں وہ کافی تھے آپ کی عدائت کے لیے اگر آپ مان جاتے ہیں